ملاوال بھٹو زرداریہ حضراتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات کریں گے دادی کے انتقال پر اظہار تازیت حکومت مقالف تحریک اور استیفوں کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی ملتان دنیا پور، ڈیرائی سوائل کان، اوچھ شریف، سکھر جتوئی چمن سمیت کا علاقوں میں پھر بادل ورس پڑے لاہور کا مطلع عبرالود، فیصل آباد، جھنگ، سواد، مانچہرہ، عبیٹ آباد، کلات، خزدار زیارت میں بھی مزید رمجھن کی طبقوں، شمالی وزرستان میں موسم سرما کی پہلی برفواری چمن میں بھی برفی برف ملک بھر میں مہنگائی گا، ٹوپاہند درک کی قیمت 800 روپے کلو ہو گئی آلو 100 روپے، تماتر 155، 80 روپے کلو ملنے لگا سیب 180 روپے کلو، کیلہ 100 روپے درجن، انگور کی قیمت 250 روپے کلو برائلڈر کا ریٹ 313 روپے کلو، انڈے 189 روپے درجن فرو برطانوی ایرلائنز ورجن اٹلانٹک کا پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع مانچسٹر سے پہلی پرواز 208 خصافروں کو لے کر اسلامباد پہنچ گئی ہفتے میں پانچ پروازوں کی لینڈنگ کی اجازت دی گئی یمن جنگ میں پاکستان کی آدم شرکت سعودی عرب کی ایران پالیسی یا کچھ اور معاملہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فاکس سے بڑھنے لگے پندرہ سو پاکستانیوں کی ریپوٹیشن بھی سرد مہری کا رییکشن سعودی عرب کے بھارت سے تعلقات میں بہتری وزیراعظم عمران خان کا کولا لمپور سمیٹ کی دعوت قبول کرنا جلد بازی کا اقدام تھا سیاسی قیادت کے غیر ذمہ درانہ بیانات سے بھی دوریاں بڑی تجزیہ کانوں اور سابق سپاہ کانوں کی وائس آف امریکہ سے گفتگو مدبیر میں سات سالہ بچی کو قتل کے بعد جلانے والا صفاق ملزم پکڑا گیا ملزم کو زلہ خیبر سے گرفتار کیا گیا درندہ بچی کا ہمسایا نکلا خاندان سے بدلہ لینے کے لیے نننی جان کو نشانہ بنایا